تو آج کی کہانی سرکون اس سے پہلے آپ کو ایک دوسری چیز بتاتا ہوں اور یہ خبر جب میں نے سنی تو ایک بار مجھے لگا سائد یہ کسی کارٹون کا حصہ ہے یا پھر میڈیا والے ہم سے پرینک کر رہے ہیں لیکن جب پوری کہانی نکل کے سامنے آئی تو بڑی حیرانی ہوئی کہ آج کے ٹائم میں لوگ ایسے کیسے کر سکتے ہیں کہانی اتر پردیس کی ہے اتر پردیس میں ایک لڑکا تھا اب ایزیکلی میں اس کا نام نہیں بتا سکتا چونکہ اس میں اس کی بیچاری کی بگنامی ہے اس لڑکے کی پھر شادی فکس ہوئی چونکہ عمر ہو چکی تھی شادی فکس ہونے کے بعد وہ لڑکا دھوم دھام سے اپنی برات لے کے پہنچتا ہے لڑکی کے گھر لڑکی کے گھر پہنچنے کے بعد دھوم دھام سے دونوں کا نکاح پڑھا جاتا ہے نکاح پڑھنے کے بعد پھر لڑکی پیدا ہوتی ہے رکھست ہوتی ہے اپنے بابل کو چھوڑ کے سسرال آتی ہے آنے کے بعد بھی یہاں بڑی انتظام ہوتا ہے بہو بھوش کیا جاتا ہے تمام رشتہ دار تمام آس پاس کے لوگ آتے ہیں نئے جوڑے کو آسر بات دیتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ دونوں کا جوڑا سلامت رہے اس کے بعد دن بھر ہسی مجاگ تمام رشتہ دار تمام لوگ جھٹے رہتے ہیں رات ہوتی ہے رات ہونے کے بعد دلہن کا کمرہ سجایا جاتا ہے سوہگ رات کی تیاریاں ہونے لگتی ہیں اس کے بعد لڑکی کمرے میں لڑکا بھی جاتا ہے جانے کے بعد پھر دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو جاننے کی پرکھنے کی ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہی لڑکا اس لڑکی سے بات کرتا ہے تھوڑا سا قریب آنے کی کوشش کرتا ہے اسی دوران وہ لڑکی منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ٹچ مت کرنا اب یہ بات جب لڑکی اس لڑکے سے بولتی ہے لڑکے کو بڑا عزیب لگا اس نے کہا کہ یہ کیا ہے پھر پوچھا کہ کیوں تب اس لڑکی نے بتایا کہ میری جو شادی ہے میں نے جو تم سے نکاح کیا ہے اس نکاح کو بہت سیریس مت لینا میں تو تم سے یوں ہی نکاح کر بیٹھی اس لڑکے نے کہا کہ بھائی یوں ہی کیسے تب اس لڑکی نے اپنی پوری کہانی بتائی کہانی تین سال پہلے سے شروع ہوتی ہے دراصل لڑکی ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی پیار کرنے کے بعد اس سے شادی کرنا چاہتی تھی اس بارے میں اس نے اپنے گھر والوں سے بتایا لیکن گھر والوں نے منع کر دیا اور کہا کہ اس لڑکے سے تمہارے شادی نہیں ہوگی اسی سے ہوگی جس سے ہم فکس کریں گے اب یہ بعد جب گھر والے بولتے ہیں تو لڑکی پہلے جھجکتے ہیں لیکن اس کے دماغ میں ایک عجیب خیال ایک عجیب فیتو اُراتا ہے اس لڑکی نے سوچا کہ شادی ہوگی لوگ آئیں گے مجھے تیار کیا جائے گا اور اس لڑکی کو فوٹو شوٹ کرانے کا بہت سوک تھا اس نے کہا کہ اس سے بڑیاں موقع کیا ہوگا میں شادی نکاح کر لیتی ہوں بڑیاں میرا فیورٹو شوٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں اپنا رشتہ توڑ کے چلی آؤں گی اسی وجہ سے اس لڑکی نے یعنی فوٹو سوٹ کرانے کے لیے اس لڑکی نے اس لڑکے کو بلی کا بکرہ بنایا یا پھر چارے کی طرح استعمال کیا اور اس سے نکاح کر لیا اب باہر تمام رشتہ دار اندر میاں بی بی جو بی بی ہے اپنے شوہر کو یہ بات بتا رہی اب شوہر کو مانو کٹو تو کھون نہیں کہ اب کیا کریں بہرحال لڑکے نے بھی سمسداری سے کام لیا رات جیسے تیسے گجاری اگلے دن صبح اپنے والد کو بتاتا ہے کہتا ہے کہ یہ ایسے ایسے ہو گیا اب مانو ہڑکم مچ گیا انہوں نے پھر اس لڑکی کے مائکے کانٹیکٹ کیا ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو اس بارے میں کوئی جان کر ہی نہیں بہرحال اب یہ خبر سوشل میڈیا اور باقی نیو چینل پر فیل نہیں ہے اور بیچ بچاؤ اور سمجھاؤ کرنے کی کوشش ہو رہا ہے کہ کیسے بھی کر کے سمجھوتا ہو جائے خیر دیکھتے ہیں کہ اس میں سمجھوتا ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا نہیں تو کوئی بات نہیں ایسے امید کم ہے جو کہ لڑکی نے اگر پھوٹو شوٹ کروانے کے لیے شادی کر لیے پھر شادی چلے گی بھی تو کتنا کرے لگی خیر مجھے لگا ایک عجیب سی کہانی ہے آپ کو ضرور سنانی چاہیے اب آتے ہیں آج کی کہانی پہ آپ کو یاد ہوگا لگ بھگ ساتھ ای آٹھ مہینے گجرے ہوں گے اجین میں مہاکال کی نگری جی سے کہا جاتا ہے ایک لڑکی عمر نئی نئی ایک دم بارہ چودہ سال بینہ کپڑوں کے ادھر سے ادھر گھر دردھر بھٹک رہی ہے تمام لوگ اس لڑکی کو دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد اپنا موہ فیر لیتے ہیں لڑکی کے پرائیویٹ پارٹ سے خون بہ رہا تھا دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ گلت ہوا ہے لیکن گھنٹوں تک وہ لڑکی بھٹکتی رہی گھنٹوں تک وہ لڑکی دوزر جاتی رہی بارہ چودہ سال کی عمر اتنی کم بھی نہیں ہوتی لیکن نہ ہی کوئی مدد کے لیے آگے آتا ہے نہ ہی کوئی اس لڑکی کو کم سے کم کپڑے دے دے تن ڈھک لے وہ لڑکی تمام لوگ اس کو دیکھتے دیکھنے کے بعد اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں موہ فیر لیتے ہیں لڑکی یوں ہی لگوک دھائی گھنٹے تک دس کلیومیٹر تک ایک بھری سڑک پہ دوڑتی رہی ہر ایک دروازے پہ مدد کی گھوھار لگاتی رہی ہر ایک مہلہ سے وہ مدد کی امید جگاتی رہی کہ سائد کوئی میری مدد کر دے کوئی میرا ساتھ دے دے میری جتھ جو لٹ تو چکی ہے لیکن نیلام نہ ہونے پائے لیکن پورس تو چھوڑی یہ مہلائیں بھی آگے نہیں آتے اس کو دیکھ کے موہ فیر لیتی ہیں بات آئی گئی ہو جاتی ہے اسی بیچ معاملہ پولیس میں جاتا ہے پولیس والے آتے ہیں آنے کے بعد اس لڑکیوں کو گرفتار کرتے ہیں اور قائدے سے اس لڑکی کو پہلے اپنے قبضے میں لیتے ہیں رشکیو کرتے ہیں اس کے بعد جب اس سے پوستاج ہوتی ہے پھر جانش پر تال ہوتی ہے پھر ایک لڑکا گرفتار ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ کسی نے ریپ کیا ہے ریپ کرنے کے بعد اس کے کپڑوں کو اس لڑکی نے فینک دیا لڑکی کپڑا دھیرے میں پائی نہیں صوبہ سے وہ بھٹکنا شروع کرتی ہے در بھٹکتی رہتی ہے دسیوں کلومیٹر وہ پیدر چلتی ہے ہزاروں لوگوں کے سامنے جاتی لیکن کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں تھا جو اس لڑکی کو کپڑے پہنا دیا یہ کہانی جب ہم سب نے سنی تو ہم نے اور آپ نے بھی بہت دکھ جائر کیا اور کہا کہ اکاس ہمارے ہاں ایسا اگر ہو کبھی ایسے تو نہ ہو لیکن اگر ہو خدا نہ خاصتا تو ایسے حال میں پھر ہم اس لڑکی کی پوری مدد کریں گے وہاں پہ کئی لوگوں نے کمنٹ بھی کیا تعلق رکھ جگہوں سے لیکن اب ایک ایسی کہانی نکل کے سامنے آئی ہے اندور سے وہ اندور جس کو ساف سفائی میں سب سے اچھا مانا جاتا ہے وہ اندور جو ڈسپلین نیم کانون سانتی یہ تمام جگہوں کے لیے تمام چیزوں کے لیے ٹاپ پہے پورے ہندوستان میں کہانی سے اندور کے شدر بجار کیے بات سمار اور منگلوار کے بیچ کی جو رات ہے اسی رات کی درمیان کیے صبح لگ بک چار بجے کچھ جو سویپر ہوتے ہیں جو گارڈین پارک یہاں پہ جاتے ہیں ساف سفائی کرتے ہیں گھاسوں کی کٹنگ کرتے ہیں چونکہ رات میں جھاڑو لگتی نہیں تو صبح صبح جاتے ہیں رات کا جو کچڑا ہوتا ہے شام کا لوگ گھومنے پھرنے آتے ہیں کوئی کرکرے فیک دے کوئی چپس فیک دے بوتلیں گرا دیتے ہیں لوگ تو جو ساف سفائی کرنے والے تھے وہ آتے ہیں آنے کے بعد جیسے گارڈین میں داخل ہوتے ہیں تھوڑی تھوڑی دھوپ جب فوٹتی ہے تب ہی ان کی نظر ایک عجیب سی چیز پہ پڑتی ہے دیکھنے پہ انہیں لگا کہ شاید ان کی آنکھوں کا دھوکہ ہے لیکن جب وہ پاس گئے پاس جا کے دیکھا تو پتا چلا کہ ایک مہلہ جس کی عمر چالیس سال کے لگ بھگاس پاس وہ مہلہ دربدر بھٹک رہی ہے بینہ کپڑوں کے اب یہ چیز جب وہ لوگ دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد حیران پریشان ان کے دماغ میں ایک ہی آئیڈیا ہے کہ بھائی اس سے پہلے کہ ہم کچھ کریں ہم پولیس کو فون کرتے ہیں پولیس کو فون کیا اور پولیس کو پوری جانکاری بتائی کہ ایک مہلہ ہے چالیس سال کی بھٹک رہی ہے ایسے بینہ کپڑوں کے پولیس بھی سنتی ہے تو اس کے بھی پیرو تلیجیوین کس کی پولیس بھاگ کے آتی ہے آنے کے بعد سب سے پہلے اس مہلہ کے تن پر کپڑے ڈالتی ہے اس کے بعد اس کو اپنے ساتھ رسکیو کر کے لے جاتی ہے لے جانے کے بعد پوستاج کرتے ہیں پوستاج کرنے کے بعد پوستی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا آپ ایسے کیوں بھٹک رہی ہیں لیکن جب پوستاج شروع کرتے ہیں پولیس والے تب پتہ چلتا ہے کہ اس مہلہ کے جو مانسک حالت ہے وہ اتنی صحیح نہیں ہے کہ وہ کچھ بتا سکے یا پھر کوئی جباب دے سکے اب پولیس والے عجب چک کرنے ہیں کہ پہلی بات تو ایک مہلہ دوسری بات بینہ کپڑوں کے ہم اس سے جانکاری لینا چاہ رہے لیکن بیچاری بتا ہی نہیں پا رہے تو آپ کیا کریں لیکن اب چونکہ مہلہ بینہ کپڑوں کی تھی تو یہاں پہ دماغ میں ترہ ترہ کے خیال پولیس والے نے کہا کہ اب ہم بینہ دیر کیے پہلی اس مہلہ کا میڈیکل کرائیں گے مہلہ کو میڈیکل کے لیے بھیجا گیا اس کے بعد جب میڈیکل ہوا تو پتہ چلا ہے کہ اس مہلہ کے ساتھ کوکرم ہوا ہے یعنی ریپ اب پولیس کو جیسے یہ سوچنا ملی کہ اس مہلہ کے ساتھ ریپ ہوا ہے کاٹو تمہنے خون نہیں کی یہ کیا فوراں انہیں جانچ پر تال کرنے شروع کی کچھ دیکھا کوئی شخص بھاگتا ہوا دکھائی دیا آس پاس کے تمام لوگ جو ہاں موجود تھے جن کا وہاں گھر تھا ان سے پوچھا لیکن تمام لوگوں نے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا تمام لوگوں نے اپنا ہاتھ کھڑا کر دیا تمام لوگوں نے منع کر دیا پولیس والے جانچ پر تال کر رہے ہیں تبتیش کر رہے ہیں لیکن کوئی جانکاری نہیں اسی دوران جانچ پر تال جب پولیس والے کر رہے تھے تب ہی ان کی نظر وہاں پہ لگے کیمرو پہ پڑتی ہے کیمرو پہ ان کی نظر پڑی دماغ میں آئیڈیا آیا کہ کیمرو کو کھنگالتے ہیں فوٹوز کو چیک کیا جب فوٹوز کو چیک کیا تو ایک فوٹو میں یہ محلہ ایک لڑکے کے ساتھ جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ساتھ ہی کچھ اور تصویریں کھنگالی تو ایک کیمرے میں تو ایک لڑکے کے ساتھ ہی جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے باقی جو تین چار کیمرو پڑت ہیں اس میں یہ محلہ بینہ کپڑوں کے سڑک پہ یوں ہی چل رہی ہے اس کے آس پاس سے کچھ لوگ سائیکل سے نکل رہے ہیں کچھ لوگ بائیک سے نکل رہے ہیں کوئی محلہ جو صبح صبح یوگا پیٹی کرنے نکلی تھی وہ نکل رہی ہے تمام لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں دیکھنے کے بعد آگے بڑھ جا رہے ہیں بات اگنور کر دے رہے ہیں کسی کو کوئی مطلب نہیں بدنام یہاں پوروس ہوتے ہیں کسی نے نہ اس محلہ کے تن پر کپڑے کو ڈالنا جروری سمجھا کسی نے یہ نہیں سوچا کہ کاس اس محلہ کا جو تن ہے وہ ہم ڈھگ دیں چاہے وشک تو ہو مانسی کروپ سے یا پھر کوئی دکت ہو کم سے کم اتنا کرتے ہیں اس سے پوچھ لیں کہ آپ کون ہے آپ کے ساتھ کیا ہوگا آپ ایسے کہ کچھ نہیں سب اس محلہ سے دور بھاگنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فس جائیں اب یہ تمام چیز یہ تمام منجر جب پولیس والے دیکھتے ہیں اور جب وہ کیمرے کا ویڈیو ہم لوگوں کو بھی ملا اب آپ کو نہیں دکھا سکتے یوٹیوب کی کچھ گائیڈ لائن سے لیکن جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ویڈیوز ملیں گے اپنے طریقے سے اگر آپ ہو جائیں گے تو ان ویڈیوز میں ایک سائیکل والا دیکھتا ہے کچھ اور لوگ دیکھتے ہیں جب وہ اس محلہ کو یوں ہی پلٹ کے دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں نہیں آتا اس محلہ کو مدد کرنے یا پھر اس کو اس کا سمبان دینے اب تلاش شروع ہی آخر وہ لڑکا کون تھا الگ الگ لوگوں کے پاس وہ فوٹوز بھیجی گئی پتہ کیا گیا تو پتہ چلا ہے اس محلہ کے ساتھ جو لڑکا ہے اس کا نام سونو ارف ساحل سونی ہے اب ساحل سونی کے بارے میں پھر پتہ لگایا گیا تو پتہ چلا ہے کہ کوئی ایک ہم مال ہے ہم مال کا کام کرتا ہے اس کے بعد پولیس والے اس کے گھر پہ جاتے ہیں اس کو گرفتار کرتے ہیں گرفتار کرنے کا جب اسے پوستاج کرتے ہیں تب اس نے کہا کہ ہاں میں نے اس محلہ کے ساتھ ریب کیا ہے پوچھا گیا کیسے اور کیوں کیا وجہ تھی کہاں سے تمہیں دیواغ میں کھیال آیا تب اس محلہ نے یا پھر اس لڑکے نے قائدے سے گئے تو جو کچھ ہوا تھا وہ بتایا دراصل یہ محلہ مانسک روپ سے بشکت یوں ہی بھٹک رہی تھی رات میں لڑکا اسے دیکھتا ہے بیس سال کا یہ لڑکا اس محلہ میں اسے موقع دیکھا کہ یہ مانسک روپ سے پاگل ہے یہ کسی کو کچھ بتایا کہ تو کوئی مانے گا نہیں تو ایک کام کرتے ہیں اس سے آج اپنی حبس مٹا لیتے ہیں اس کے بعد یہ لڑکا اس محلہ کو اپنے ساتھ ایک ٹپری کے پاس لے گیا وہاں کوئی تھا نہیں رات کاندھیرہ تھا ایک سے دو بجے کی بیچ کی یہ بات ہے وہاں پہ اس محلہ کے ساتھ یہ کوکرم کرتا ہے کوکرم کرنے کے دوران اس محلہ کے تمام کپڑوں کو یہ اتار دیتا ہے اتارنے کے بعد یہ پہناتا بھی نہیں اپنی حبس مٹانے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے محلہ یہ ہوئی اب اس کا دماغ تو ٹھیک تھا نہیں اسے کیا پتا کہ کپڑے پہننے نہیں پہننے در بدر بھٹکتی رہی اور یہ ہی وہ پھر گھومتی رہی تب تک جب تک پولیس والے اس کو رسکیو نہیں کر لیے اب پولیس والے اس کو گرفتار کر چکے ہیں اس سونو عرف ساحل کو جانچ پر اطال ہو رہی ہے ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور اب مجسٹیٹ کے سامنے پیش کرنے کی تیاری ہو رہے ہیں تو اب سوچ کے دیکھئے کہ ہمارا ہندوستان جو ایک ٹائم پہ یہ کہتا تھا کہ ہم لوگ دوپٹا اچھا ہم لوگ لڑکیوں کے کپڑوں سے بہت جج کرتے ہیں ان کو کہ دوپٹا نہیں تھا سر پہ پلو نہیں تھا اپنے اپنے دھرم کی حساب سے کوئی کہتا ہے کہ لڑکی نے ہزاب نہیں پہن رکھا تھا ادھر ہم لوگوں میں ہندووں میں کہتے ہیں کہ اس نے گھونگھٹ نہیں کیا تھا پلو نہیں کیا تھا لڑکی کی اینڈی دکھ رہی تھی پیٹ دکھ رہا تھا کمر دکھ رہی تھی لیکن ایک لڑکی جب نیروستر اس دن بھی اور آج بھی بھٹک رہی تھی تب کسی پورست کسی مرد اور کسی مہیلہ کے اندر اتنا گٹس اتنی ہمت اتنی چھمتا نہیں تھی کس لڑکی کے اوپر اس مہیلہ کے اوپر کپڑے ڈال دیں اور کھونگھٹ اور ہزاب پہ ہم لوگ لڑتے ہیں شرم آتی ہے اپنے آپ کو ایسا کہتی ہوئے اور ایسا سوچتی ہوئے اور سوچنے کی بات ہے یہ خیر فیلال یہ بڑی عزیب اور افسوسناک کہانی تھی اب آتے ہیں کل کے سوال پہ جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کل کا میرا سوال تھا کہ رامیر کال کی کون سے ایسے کریکٹر تھے جو مہا بھارت میں ایکٹیب روپ سے پارٹیسپیٹ کیے تھے یعنی مہا بھارت میں بھی انہوں نے کسی ید میں یا پھر ان کا کوئی یوگدان تھا تو اس سوال کا جو صحیح جباب ہے وہ دیا ہے پردیپ تولانی جی ہیں ان کی کافی ناراضگی ہے تو پردیپ جی آپ سے معافی بھی چاہوں گا کہ کل میں آپ کا نام نہیں لے سکا اور اشور آپ کو سوست کرے سنی لگروال جی ہیں کرشنا کمار جی ہیں اوانتی ہورو جی ہیں لگاتار آپ ساید کئی مہینوں سے صحیح جواب دے رہی ہیں اور رکھ سلمون جی ہیں آدیت جیسوال جی ہیں مکے سیادو جی ہیں سیام بہادر گپتہ ہیں اور روپا چٹو پادھائی جی ہیں جاکر حسین جی ہیں اور ریکھا جی ہیں اور ساتھ ہی انسیقہ گرہری جی ہیں اور یہ میری بیچ میٹ بھی ہیں تو انسیقہ جی سواگت ہے آپ کا پھر سے چینل پہ تو آپ سبھی لوگوں نے بلکل صحیح جواب دیا تو آپ تمام لوگوں کو دل سے سب کم نائے ایسی اپنا گیان بڑھائی ہم سب کا گیان بڑھائی اور اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے ہنمان جی تھے جامونت جی تھے جنہوں نے لڑائی میں بھاگ لیا تھا اور پرسوران جی تھے ان کا بھی کچھ شیوگدان ہے باقی اور بھی کچھ سے رسیمونی تھے جو تھے لیکن وہ ایکٹیو روپ سے نہیں تھے وہ کسی گیان میں یا پھر کسی گرنت کو لکھنے میں ان کا یوگدان تھا لیکن انہوں نے بقاعدہیا پرسوران جی نے کرن کو ٹریننگ دی تھی سکھا دی تھی ہنمان جی دو تین بار اسی عدی میں سامل ہوئے ایک بار بھیم سے ان کی لڑائی ہوئی ایک بار کرشن جی کے بھائی بھل رام سے ان کی لڑائی ہوئی اور ایک بار وہ ارجن کا بھی گھمنڈ توڑتے ہیں اور مہا بھارت میں ارجن کی رت پہ بیٹھے تھے جامونت جی جو تھے وہ کرشن جی کے اوپر جب چوری کا لانچن لگتا ہے سبینتک مڑی کا تو اس ٹائم پہ وہ ایک گفہ میں تھے سبینتک مڑی خوستے خوستے جب یہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کرشن اور جامونت کا یدھ ہوتا ہے پھر ان کی پتری جامونتی سے کرشن جی کی شادی ہوتی ہے بیباہ ہوتا ہے تو یہ تین مین کریکٹر تھے باقی اور بھی تو آپ سوام لوگوں نے جو بھی جواب دیا بلکل صحیح جواب دیا ایسی اپنا گیان بڑھاتے رہی ہم سب کا گیان بڑھائی ہے اب آتے ہیں میرے آج کے سوال پہ ہمارے آجادی میں کئی سارے کرنطرکاریوں نے اپنا اپنا یوگدان دیا مہلائیں بھی تھی پوروز بھی تھی بڑھ چڑ کے سب نے حصہ لیا لیکن ایک ایسا کرنطرکاری ایک ایسی بیرانگنا جن کا جو نک نیم تھا یعنی جن کا جو بچپن کا نام تھا بلانے والا نام تھا وہ منو تھا تو کس کا تھا اگر آپ کو پتا ہو تو کمنٹ کر کے بتائیے گا نہیں پتا ہو تو کوئی بات نہیں کل کا انتظار کیجئے گا کل میں آپ کو بتاؤں گا ساتھ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر لیا کیجئے چینل کو سسکرائب جرور کر لیا کیجئے چونکہ آپ لائک کرتے ہیں سسکرائب کرتے ہیں تو ارجہ ملتی ہے تو آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی تب تک اچھے رہیے خوش رہیے اپنا خیال لکھئے اپنے دیش کا خیال لکھئے جائیں بندے ماتھا